موسیقی ہے جو کہ ایک چارج دوسرے چارج کے اوپر لگاتا ہے اور یہ کب ہوتی ہے کہ جب ایک چارج دوسرے چارج کی البطی کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو قولم's law کی طرف آتے ہیں قولم's law ایسا law ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے کہ ایک چارج دوسرے چارج کے اوپر کتنی فورس لگا رہا ہے اس کو ہم کیسے فائند کر سکتے ہیں وہ ہم قولم's law کی ملز سے ہم فائند کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی دیکھ لیتے ہیں سٹیٹمنٹ تو وہ کہتا ہے the electric force between two point charges کہ electric force ہے کوئی ہمارے پاس دو charges ہیں point charges ہیں یعنی rest کی حالت میں ہیں دونوں وہ کیا ہیں دو point charges کے درمی electric force ہے یا وہ attraction کی ہو سکتی ہے یا وہ repulsion کی ہو سکتی ہے attraction کب ہوگی کہ unlike charges ہوتے ہیں یعنی ایک positive ہو تو دوسرا negative ہو تو تب attraction ہوگی اور repulsion کب ہوتی ہے کہ جب دونوں charges سیم ہو یعنی دونوں positive ہو یا پھر دونوں negative ہو تو کہتا ہے the electric force between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges کہ وہ جو charges کی درمیان electric force ہوگی وہ directly proportional ہوگی ان دونوں charges کے جو magnitude ہے ان کے حاصل ضرب کے اور and is inversely proportional to the scale of the distance between the charges اور ان دونوں charges کے درمیان جو تو فاصلہ ہوگا اس کے مربع کے یا square کے inversely proportional ہوگی یہ law بالکل gravitational law کے ساتھ match کرتا ہے اس میں بھی same یہی تھا اچھا تو اس کی اب ہم دیکھ لیتے ہیں mathematical form اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے ذریعے تو ہم consider کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو point charges ہیں ٹھیک ہے یہ میں لے لیتا ہوں یہ کہلے اس کو charge کو q1 کہہ دیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس دوسرا point charge ہے اس کو میں q2 کہہ دیتا ہوں اب میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں point charges same ہے یعنی یہ بھی positive اور یہ بھی positive ٹھیک ہے اب یہ point charge same ہے تو یہ اس کے اپر force لگائے گا یہ force اب یہ force لگ رہی ہے f2 کے اوپر q2 کے اوپر تو یہ اس کو میں کہوں گا f21 f21 وہ force ہوگی جو کہ charge q2 کے اوپر لگ رہی ہے charge q1 کی وجہ سے اور similarly یہ charge بھی اس کے اوپر force لگائے گا اس direction میں تو اس کو ہم کہیں گے f12 یعنی یہ وہ force ہے جو charge q1 کے اوپر لگ رہی ہے کسی وجہ سے charge q2 کے اوپر اور ان دونوں charges کے درمیان جو separation ہے یا distance ہے وہ ہے r ٹھیک ہے تو اب ہم اسی statement سے ہم بات کریں گے the electric force between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges تو اس میں ہم لے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس آجے گی electric force fe is directly proportional to the product of magnitude of the charges q1 and q2 and q2 دوسری statement میں اس نے کہا تھا کہ جو electric force ہے is inversely proportional to the square of the distance between them تو یہ distance کتنا ہے اور تو یہ آجے گا ہمارے پاس تو ایک relation یہ آگیا اور ایک یہ relation یہ آگیا اب ان دونوں کو ہم کیا کریں گے compare کریں گے یا combine کر لیں گے تو ہمارے پاس آجے گا final result fe is directly proportional to the q1 q2 over r square اب جب ہم proportionality کو equality میں بدلیں گے تو ہمارے پاس ایک constant آجے گا یہ آجے گا ہمارے پاس fe is equal to k q1 q2 over r square ٹھیک ہے تو اس میں جو ہمارا k ہے وہ k کیا ہے ہمارے پاس ایک constant ہے اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ coulombs constant coulombs constant ٹھیک ہے اور اس کی value کتنی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بڑابر ہوتا ہے 1 over 4 by epsilon not اور اس کی value ہوتی ہے 9 into 10 raised to power 9 نیوٹن میٹر سکویر پر coulom سکویر ٹھیک ہے یہ اس کی value ہوگی کے کے اب جب ہم یہ value اس میں put کریں گے اس value relation میں تو یہ آجے گا ہمارے پاس electric force final آجے گی 1 over 4 by epsilon not q1 q2 over r square اب اس میں آپ نے یہ چیز یاد رکھنا ہے یہ ایپسیلون ہے ایپسیلون اصل میں ایسا factor ہوتا ہے یہ بتاتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ ان دونوں charges کے درمیان یا جو charges کے درمیان ہم force find کر رہے ہیں ان کے درمیان اصل میں material کیا ہے ٹھیک ہے تو medium کیا ہے تو اس میں اگر آجاتا ہے ایپسیلون نوٹ ایپسیلون نوٹ اصل میں ہوتا ہے for free space ٹھیک ہے where ایپسیلون نوٹ is equal to یہ کیا ہوتی ہے permittivity of free space برمی activity of free space ٹھیک ہے آج اب ہم اس کو vector لی ہم اس کو دیکھیں گے تو vector لی ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں یا vector form دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ charge ہے یہ force ہے اس کے لئے جب ہم دیکھیں گے تو یہ آجے گا ہمارے پاس ہے یعنی f one two تو یہ ہمارے پاس اسر میں کیا تھی force on q one by q two اور یہ کتنی آجے گی f is equal to کتنی آجے گی k q one q two over r square اب یہ آگی magnitude اب اس کی direction کو ظاہر کرنے کے لئے اس side کی طرف جو ہمارے پاس آئے گا وہ ہو گا یہ r one two یہ اس کی direction کو ظاہر کر ہے تو یہ ہو جائے گا r one two head next similarly ہم کیا کریں گے force two one یعنی force q2 کے اوپر لگ رہی ہے q1 کے وجہ سے f two one ہمارے پاس آجے گا force on charge q2 by charge q1 تو یہ اس کی value آجے گی f two one یہ آجے گا ہمارے پاس کتنا k q1 q2 over r square اور اس کے لئے جو unit vector ہوگا وہ اس طرح r two one similarly بلکل ایسے ہی ہوگا تو یہ آجے گا ہمارے پاس r two one hat ٹھیک ہے ہمیں 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 یہ نظر آرہا ہے کہ یہ دونوں forces ہیں ان کی جو magnitude ہے وہ same ہے دیکھیں magnitude ان کی same ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں forces کی جو direction ہے وہ opposite ہے ٹھیک ہے یعنی جو f12 ہے وہ اصل میں کیا ہے equal in magnitude ہے لیکن opposite in direction ٹھیک ہے تو یہ چیز ہمیں اس سے ظاہر ہو رہی ہے تو یعنی ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اس کی direction opposite کر دیں یعنی اگر میں put کر دوں اس میں سے کسی ایک کے اندر اس میں میں چلے put کرتا ہوں f21 کے اندر میں نے put کیا کیا k q1 q2 over r square کے اندر اب میں نے اس کے کیا put کر دیا minus r12 اس کی میں نے direction opposite کر دی دیکھیں r 21 ٹھیک ہے یہ direction ہی اس طرف ہے اس کے opposite direction میں r12 ہے اب میں اگر اس minus والے کو ضرب دوں گا تو اس کی direction ہی اس طرف ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے میرے پاس آج ہے کہ r 21 وہ بڑا بڑا آج ہے کہ minus r12 کے یہاں پھر اس کو اس کے ساتھ minus کے ساتھ multiply کر دیں تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا یہ minus آج ہے تب باہر f21 وہ آج ہے کہ minus into k q1 q2 over r square into r12 اب یہ ساری کس کے بڑا بڑا ہے f12 کے تو f21 ہمارے پاس آج دے گا minus یہ والا اور یہ سارا کس کے بڑا بڑا ہے f12 کے تو یہ چیز ہم نے ثابت کر دی ہے ٹھیک ہے اچھا next اس میں ہمارے پاس last ہی جا جاتی ہے وہ ہے effect of medium دیکھیں اور یہ کیا کرتا ہے یہ reduce کرتا ہے electric force کو reduce کرتا ہے by a factor epsilon r تو وہ ہمارے پاس آج ہے کہ final کیا f is equal to k 1 over 4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 over r square ٹھیک ہے تو اس میں جو ہمارے پاس epsilon r ہے یہ relative permittivity کہلاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہر ایک medium کے لئے vary کر جائے گے یعنی ہر ایک medium کی اپنی ایک house value ہوگی اور اس کے لئے change ہوتی دے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے medium free space تھا تب فیکٹر تھا ہمارے پاس 4 pi epsilon naught اب بٹے میں آگے جب ہم نے medium رکھا تو بٹے میں آگے پاس ایک فیکٹر بڑھ گیا epsilon r تو اس کا مطلب ہے کہ جو بٹے کے نیچے والی رقم ہے وہ بڑی ہوگی increase ہوگی ہے تو بٹے کے نیچے جب جواب بڑا ہوگا رقم بڑی ہوگی تو force کی جو value ہے گی وہ چھوٹی ہو جائے گی تو اس سے بھی یہ mathematically بھی ہم دیکھ سے ہمیں پتہ چال جاتا ہے تو اب ہم generally اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں میں electric force کو generally پھر ایسے لکھ سکتا ہوں f is equal to k q1 q2 over r square اب یہ magnitude form تھی vector form کے لئے تو میں یہ ساتھ ایک unit vector لگا لیتا ٹھیک ہے یہ کب ہے جب ہمارے پاس free space ہے ٹھیک ہے اس کے لئے تو امید کر تاں کو سمجھ لگی ہوگی یہ لیلا secondary میں پڑا ہوئے آسان نہیں تو انشاءاللہ next lecture میں ملتے ہم تاں کے لئے